موسیقی نواز شریف جیل سے پا رہا کے لندن روانہ ہو گئے شباز شریف بھی ان کے ساتھ نکل گئے مریم نواز کی زمانت ہو گئی آصف علی زرداری زمیت تقریباً نوے فیصد سیاسی لیڈر زمانتوں پر رہا ہو گئے کچھ اس کا کریڈٹ مولانا کو دے رہے ہیں تو کچھ نواز شریف کی بیماری پر سسٹم کی کمزوری کہہ رہے ہیں بارال مولانا دھرنا ختم کرنے کے بعد کاموشی سے گھر نہیں بیٹھے انہوں نے ان یقین دھانیوں کو کوئی دفعہ دھرایا دھمکایا یا پھر یاد کرانے کی کوشش کی کہ عمران کھان کی حکومت کا دسمبر میں خاتمہ ہو جائے گا اور تین مہینے میں نئے الیکشنز ہوں گئے آج دسمبر ختم ہو گیا عمران کھان کی حکومت وہی ہے اور اب نئی ڈیڈلائن ذاتی محفلوں میں منظر عام پر آ گئی ہے اور وہ ڈیڈلائن مارچ کی ہے عمران کھان کے اقتدار کے لیے مارچ کے مہینوں کو یا مہینے کو آخری قرار دیا جا رہا ہے کوئی مائنس ون کی بات کر رہا ہے کوئی اینہ اس تبدیلی کی بات کر رہا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ عمران کھان کی حکومت ایم کی امہ مسلمی کاف کے اتحاد پر منصر ہے ان کی نرازگی عمران کھان کی حکومت کے لیے انتائی خطاناک ثابت ہو سکتی ہے میں نے آپ کو چڑیل کی مخوریوں میں بتا دیا تھا کہ شباز حریف لنڈن میں مزے کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کسی نے کہا ہے کہ دو تین مہینے مزے کر لو مارچ میں کھیل شروع ہونا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لنڈن سے واپس آ کر عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ اپنی صدہ بہار بیماری کو قرار دے رہے ہیں میاں نواز شریف یہاں سے حکومت اور عدالتوں کے ہاتھ پاؤں پھلا کر لنڈن میں سکون ان سے بیٹھے ہیں ان کی بیماری ابھی چھٹی پر ہے اسے بوقت ضرورت تکلیف دی جائے گی بار پار آپ کو بتایا کہ نواز شریف نے ایک دن بھی لنڈن میں کسی ہسپتال کے اندر نہیں گزارا جبکہ پاکستان میں ان کی بیماری کو جان لیوہ قرار دے دیا گیا تو اور ان کی رپورٹس دیکھ دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ بندہ بیس ازاہ پلیٹلیٹس پر زندہ کیسے ہے اور حالما پلیٹلیٹس کی تعداد بزریہ ٹویٹ بتا کر قوم کو خوفزدہ کیا گیا یہاں تک کہ ان کے دشمنان بھی ان کی زندگی کی دعائیں کرنا شروع ہو گئے لیکن قطری جہازیں پیٹھتے ہی ان کے پلیٹلیٹس ان کی طرح قوم کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے اگر اب اس وقت میاں نوازی کی صحت کے بارے میں قوم کو باخبر رکھنا ضروری تھا تو اب غیر ضروری کیسے ہو گیا اب تو پیپلز پارٹی نے بھی شباز شریف کے پاکستان واپس آنے کا مطالبہ کر دیے اور مریم نواز کی خاموشی کو کسی ڈیل سے تعبیر کر دیا جبکہ سیاسی ماہرین اب کھل کر مارچ کے مہینے کو اہم قرار دے رہے ہیں دوسری طرح مسلم لیگ نون نے مارچ تک خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لی اور اس فیصلے کے تحت پچیس دسمبر کو اسلامباد سمیت دیگر بڑے شہروں میں مرکزی یا سبائی سطح پر کوئی تقریب منقد نہیں کی گئی احسن اقبال کی گرفتاری شباز شریف کی ملک میں آدم موجودگی کے باعث جلسے اور جلوسوں کا شیڈیول منسوک کر دیا گیا جنوری اور فیبری میں بلد ترطیب پارٹی ورکرز کنونشن اور اوورسیز کنونشن کے انرکاد ہونا تھا اور مرکزی لیڈرشپ کی ادم موجودگی اور پارٹی پالیسی کے تحت یہ پروگرام بھی منسوک کر دیا گئے مارچ کے بعد مسلم لیگ نون دوبارہ اتجاجی جلسے جلوسوں کا شیڈیول ترطیب دے گی اور پارٹی کے خاموش رہنے کی حکمت عملی کی تحت مریم اور انگزیب ڈیڑھ مہینے کے ذاتی دورے پر آسٹریلیا چلی گئی نون لیگ کے پی کے جنرل سیکٹری کومی اسیملی میں چیف وپ وہ بھی امریکہ دیگر ممالک کے ذاتی دوروں پر ہیں اور پارٹی صدر شباز صریف کے قریبی رہنمہ آتاولہ تارڑ بھی لنڈن روانہ ہو گئے ہیں پارٹی پالیسی کے تحت ہی پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کے فیصلے پر نون لیگ نے بھرپور عدی عمل دینے سے گریس کیا اور سینٹر پرویز شید کے سوا کسی لیڈر نے مشرف کے فیصلے میں بات نہیں کی مسلم لیگ نون کے ملک میں موجود قیادت صرف پارلیمنٹ کی حد تک کردار ادا کرے گی دوزار بیس کے تیسے مہینے کے بعد مسلم لیگ تیشدہ حکمت عملی کے تحت سیاسی سرگربیوں کا آگاز کرے گی جو لوگ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ پاکستان میں مائنس فورمولا نکام ہو چکے اور جب جب کسی کو مائنس کرنی کوشش کی گی معاملہ پلاس کی طرف چلا گیا ہمارا ماضی عظیم و شان بادشاہوں اور سپہ سلاروں سے بھرا گیا ہر سلطنت ہر سیاسی تحریک صرف ایک مسیحہ کی محتاج ہوتی ہے اگر اسے ہی مائنس کر دیا جائے تو سارے مسائل حال ہو جائے نا انیس سو ستر میں ہم عوامی لیگ کے شیخ مجیب کو مائنس ون کرنی کی کوشش کی مشرقی پاکستان مائنس کر بیٹھے پھر زیاء الحق نے بھی تاریخ کے بلیک بورٹ پر لکھا گب بوٹو مائنس نہ ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ان کے حقیتے کے مطابق ایک قبر میں دو لاشوں والا مسئلہ ترپیش تھا بوٹو مائنس ہونے کے بعد پھر کسی ستم زریف نے زیاء الحق کو مائنس کر دیا کوئی نیا علم ریاضی تلاش کرنے کی بجائے اب ہم اس پرانے فورمولے کو ہر ایک سیاسی جماعت اور ہر ایک ادارے پہ نافذ کرنا شروع کر دیا پھر دو دفعہ بینظیر اور دو دفعہ نواز شریف نے ایک دوسرے کو مائنس کیا جل مشرف کو اپنے عروج میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بلوچستان میں اکبر بکٹی کو مائنس کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا مشرف خود مائنس ہو گئے اس پر یوسف رضا گلانی کو مائنس کیا گیا نواز شریف نے اپنا کیا بھر لیا آپ امران گان کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں اگر ایسا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون پھر مائنس ہوتا ہے مائنس کی پالوسیز کو چھوڑیں پارلمنٹس میں آئیں سینٹ میں آئیں عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کریں وہاں پہ بحث و تقرار کریں میڈیا پہ بیٹھ کے تبازمائی مت کریں آپ میرے سیگری کرتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی رہے انتیو دنیکس ٹائم اللہ حافظ